اعوذ باللہ من الشیفان الرغزین بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل تاویز ساسو چیازی یہ تلسم دشمن کو تباہ و برباد کر دینے کے لیے بہت ہی کامیاب ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناجائز طریقے سے لوگوں کو پریشان کیا کرتے ہیں نہاکھی لوگوں کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں اپنی شان دکھانے کے لیے اور اپنے رتبے کے گھمند میں وہ اتنا چور ہو جاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلٹا کہ سامنے والا کتنا پریشان ہو گیا ہے اس طرح کے گھمنڈی لوگ لوگوں کی عزت سے بھی کھیلنے سے باز نہیں آتے لوگوں کا مال بھی لوٹنے کی کراک میں رہتے ہیں دشمنی اس حد تک کرتے ہیں کہ لوگوں کا گاؤں یا شہر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے اور ان مظلوموں کی سننے والا کوئی نہیں ہوتا تب اس طرح کے مظلوم اور بے سہرہ لوگ یا تو وہ گاؤں یا شہر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یا ظالموں کے ظلم کو سہتے رہتے ہیں اور کچھ بھی کر نہیں پاتے ان مظلوموں کے من میں آتا ہے کہ ظالموں سے بدلہ لینا ہے لیکن کسی طرح سے بدلہ نہیں لے سکتے اور ظالم دشمن کا ظلم ہر دن بڑھتا ہی چلا جاتا ہے تو ایسے مظلوموں کو چاہیے کہ وہ یہ عمل کا سہرہ لیں اللہ سے مدد مانگیں اسی سلسلے میں یہ عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں یہ عمل دشمن کو نست و نابود کر دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی دشمن ہر طریقے سے پریشان ہو جائے گا دشمن کا جانی و مالی ہر طریقے کا نقصان ہوگا دشمن دن بھر دن بیمار رہنے لگے گا اور دانے دانے کا محتاج ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی نقص کی مکمل جانکاری سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریش کر دیں جو کہ بلکل فری ہے نقص آپ کو اس طریقے سے بنا لینا ہے آپ کو اس طریقے سے خاکہ کھیجنا ہے اسی میں آپ کو نقص کو بھرنا ہے اب آپ کو سب سے پہلے اوپر یہاں پر یہاں سے لکھنا شروع کرنا ہے آپ کو لکھنا ہے بے پھر یہاں پر دو چشمی ہے لکھنا ہے پھر یہاں پر آپ کو لکھنا ہے بے پھر یہاں پر لکھنا ہے نو پھر یہاں پر آپ کو لکھنا ہے علیف اور یہاں پر آپ کو لام لکھ دینا ہے اتنا لکھنے کے بعد آپ کو اس جگہ پر پہلے کھانے میں لکھنا ہے تین پھر یہاں پر بھی آپ کو لکھنا ہے تین پھر یہاں پر بھی آپ کو لکھنا ہے تین پھر یہاں پر بھی آپ کو لکھنا ہے تین اتنا لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے تیرا اس زگاہ پر آپ کو لکھنا ہے تیرا پھر یہاں پر بھی آپ کو لکھنا ہے تیرا پھر یہاں پر بھی آپ کو لکھنا ہے تیرا پھر یہاں پر بھی آپ کو لکھنا ہے تیرا یہاں پر لکھنا ہے Sask backward یہاں پ passionہ ہے اس کے بعد آپ کو ان خانوں میں یاہ هنا ریکل اس طرح کے ساتھ اarse آپ کو مکمل ہو جاتا ہے اس نقش میں کسی کا نام نہیں لکھنا ہے وہ طریقہ انشاءاللہ میں آگے آپ کو بتانے والا ہو آپ لوگ اگر اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دیں اس نقش کو آپ کسی بھی دن بنا سکتے ہیں لیکن جب بھی بنائیں اس نقش کو تب دو پہر کا بارہ بجا ہو یا رات کا بارہ بجا ہو اسے رات کے بارہ بجے ہی بنانا ہے اس نقش کو آپ کسی بھی کلر کے پر سے لکھ سکتے ہیں نقش لکھنے کے بعد اس نقش کو آپ پہلے دن کسی بھاری پتھر کی نیچے دبا دیں اور اس پتھر پر دشمن کا نام لینا ہے آپ کو اور اس کی ماں کا نام لینا ہے سو مرتبہ آپ کو دشمن کا نام اور اس کی ماں کا نام لینا ہے اور پتھر کے اوپر آپ کو دم کر دینا ہے یعنی کہ فوق مار دینا ہے فوق مارنے کے بعد اس پتھر پر سات مرتبہ سیون ٹائم اپنے جوتے یا چپل سے مارنا ہے اور نقش کو پتھر کے نیچے ہی دبا چھوڑ دے چوبیس گھنٹے کے بعد اس نقش کو پتھر کے نیچے سے نکال کر روٹی بنانے والے تاوے پر گرم کریں اور اکیس مرتبہ دشمن کا نام اور اس کی ماں کا نام آپ کو لینا ہے اور نقش کو جلے دینا ہے جب نقش جل جائے تو اس نقش کی راک کو دشمن کے راستے پر ڈال دینا ہے جہاں سے دشمن رو جاتا جاتا ہو گزرتا ہو انشاءاللہ تبارک وطالعہ دشمن تباہ و پرواد ہو جائے گا یہ امر سب جائز مقصد کے لیے ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی منتے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا کی درخواست کے ساتھ